نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین عزیزان اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امت مسلمہ کے زوال کی بنیادی وجہ قرآن حکیم سے دوری آج ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی وجہ قرآن حکیم سے دوری آج معاشرے میں اجتماعی کردار کے بگاڑ کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ اس قرآن کریم کی بدولت قرآن کریم کی بدولت عروج دے گا قوموں کو اوتر کر دینی کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوہ کر دے گا اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ ہے وہ تذریعہ جو اللہ کے رسول نے پیش کی ہے آج ہم قرآن پاک سے دور ہیں ایک عظیم اقصری تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا پوری پوری زندگی گدر گئی مگر ہمیں معلوم نہیں کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہے رمضان بہترین موقع ہے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا قرآن کریم فرماتا ہے شہر رمضان الذی امزلا فیہ قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا مگر ہم قرآن کریم تلاوت کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا لکھا ہے بانی دنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی کمی کو دور کرنے کے لیے انیس سو چوراسی سے دورہ ترجمہ قرآن معا تراوی کا سسلہ شروع کیا یعنی نماز تراوی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ مقتصد تشریح کے ساتھ بھی بیان ہوگا انیس سو چوراسی سے اس سسلہ جو شروع ہوا یہ آج تک جاری ہے اپنی زندگی میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کئی مرتبہ یہ دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت حاصل کی اور ان کی اپنی زندگی میں ان کے کئی شاگردوں نے اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے شاگردوں اور ان کے مزید شاگردوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سعادت حاصل کی ہے اور انجمن خدام القرآن جو بانی محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہی قائم کردہ ادارہ ہے اور تنظیم اسلامی جس کے بانی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ ان دونوں اداروں کے تحت انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے زیر اعتمام برسوں سے پورے پاکستان بھر میں الحمدللہ ماہ رمضان میں تراویے کے ساتھ ترجم قرآن کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے جہاں ہر چار رکعت سے قبل جتنا قرآن چار رکعت میں پڑھا جائے گا یا اگلی آٹھ رکعت میں پڑھا جائے گا اس کا ترجمہ اور تشریح مختصر انداز میں پیش کی جاتی ہے پاکستان بھر میں یہ سسلہ کئی مقامات پر تقیباً سو مقامات پر یہ دورہ ترجم قرآن مکمل ترجمہ تشریح کے ساتھ تراویے کے ساتھ پیش کیا جارہا ہے انشاءاللہ اس محافل رمضان میں اور تقیباً پچاس مقامات پر کموں بیش خلاصہ مزامین قرآن کے پروگرامز ہوں گے نماز تراویے کے ساتھ یہ وہی لیگیسی ہے یہ وہی سسلہ ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع فرمایا اور آج انجمل خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کی زیر اتمام یہ سسلہ جاری ہے الحمدللہ ہمارے بعض نوچوان ساتھیوں نے ایک سمارٹ فون کی ایپ بھی ڈیولپ کر دی ہے انڈروائٹ پر بھی اور آئی او ایس پر بھی کہ جہاں پورے پاکستان کے ان مقامات کی جہاں یہ پروگرامز ہوں گے لوکیشن بھی اویلبل ہے اور دو لائف ٹیلیکاسٹ بھی انشاءاللہ و تعالی دنیا بھر میں اویلبل ہوگی اس ایپ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے مزید ان تمام پروگرامز کی تفصیلات تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ تنظیم ڈاٹ او آر جی اور قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام پر بھی آپ حاصل کر سکیں گے آج اس مملکت خدادات پاکستان میں جو بگاڑ ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور قرآن کہتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلِهِمْ آیَاتُهُ زَادَتُمْ ایمَانًا جب جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس امت کے زوال کی وجہ کیا ہے قرآنی حکیم سے دوری آج ہم کیوں بے بس اور بے حصی کا شکار ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے تو کیا اچھا ہو ایک رجوع الالقرآن کی محنت جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے شروع کی ایک دعوت جو انہوں نے شروع کی اس دعوت میں ہم بھی حصہ بنیں نہ صرف یہ کہ ان اشتماعات میں ہم شرکت کریں جہاں جہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ کے رفقہ کار اور ان کے شاگرد اور ان کے ساتھی یہ بیان کر رہے ہیں انجمل خدام القرآن کے تحت انظیم اسلامی کے تحت ان پرگرانس پر شرکت کریں لوگوں کو اس کی دعوت دیں کیا عجب کہ اس ماہ مبارک نزول قرآن کے مہینے رمضان میں اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مصبوط ہو ہماری ایمان کے آبیاری ہو جائے ہماری روح کی بیداری اور آبیاری کا معاملہ ہو جائے اس امت میں ایک عرج پیدا ہو جائے تبدیل کی یہ قدر کی رات میں نازل ہوا قرآن جو تقدیروں کو بدل دینے والا ہے کیا چھو اس کی مبارک راتوں میں ہم اپنی تقدیر بدلنے اس مملکت کی تقدیر بدلنے اور اس امت کی تقدیر بدلنے کے لئے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جیسے کہ حدیث میں آیا خیرکو من تعلم القرآن و علما تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں دوسروں کو سکھائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے قرآن کریم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے قرآن حکیم کا فہم اور اس کے تقالب عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے غلبے کے جد و جہد کے لئے ہم سب کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ